والحمدللہ میری جان چھوٹی اس کے اور رب کے درمیان جو ایک پردہ پڑا ہوا تھا وہ اٹھ گیا یہاں تک کہ ان کا کہنا ہے دنیا کی دولت کو جمع کر کے زکاة دینا کوئی اچھی بات نہیں کیونکہ بخالت کنجوسی تعریف کے قابل نہیں اس کے لیے سال میں دو سو دیرم جمع ہوں پھر وہ سال بر جمع رہیں تب جا کر پانچ دیرم ان میں سے صدقہ کیے جائیں وہ کہتے ہیں یہ کنجوسی کی بات ہے جمع ہی کیوں کریں جمع ہی کیوں کریں ادھر آئے ادھر خرچ اللہ نے دیئے تو اللہ کی راہ میں اونچی چیز کا صحیح جگہ استعمال برکت ہے استعمال میں آئے نہیں آیا یا فضول خرچ ہو یا ضائع تو بے برکتی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب دل نہیں لگتا مزہ نہیں آتا تو یہ ڈپریشن ہاں جی ڈپریشن بہت ہے بیزاری کسی حالت ہے ہاں جی بس دل نہیں لگ رہا تو یہ پتہ کیوں ہوتی ہے یہ غلط لفظ مو سے نکالنے سے ہوتی ہے غلط لقمے کھانے سے ہوتی ہے ہم لوگ کیا بولتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا کماتے ہیں کیا کھاتے ہیں اس پر نظر رکھنی چاہیے اگر رقم آپ کو دواؤں پر خرچ کرنی ہے تو پھر آپ کی مرضی جو مرضی کرے اور اگر چاہتے ہیں کہ نہیں اس میں برکت ہو تو ذرا سوچ لیجئے گا کہ زبان کیسی رکھنی چاہیے زکاة ادا نہیں کی تو کوئی نفل بی قبول اونچی نفل پڑھ رہے ہیں فرض نہیں کر رہے ہیں حضرت غوث پاک نے بڑا پیارا سمجھایا اس کو حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہ نفل پڑھنا اور فرض نہ کرنا جو ڈیوٹی ہے وہ نہیں دینا جو نفل ہے وہ کرنا ایسا وہ کہتے ہیں جیسے بادشاہ خدمت کے لیے بلائے کون بلائے اور آپ وہاں پر جب پہنچیں تو بجائے بادشاہ کے غلام کی خدمت کرتے رہے بادشاہ کی بجائے اس کے بلائے کس نے اس سے نہیں مل رہا ہے اس کے غلام کے چکر میں لگ گئے تو کیا ہوا جو آپ کو اصل عزاز ملا تھا وہ آپ نے خود کھویا یا نہیں کھویا اونچی تو سنو اور پہلے رب کو رازی کرو جو فرض ہے وہ کسی صورت معاف ہو سکتا نہیں جو لوگ دنیاوی غرص سے رفاہی امور میں خرچ بہت زیادہ جی چیرٹی 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 ہر جگہ نام ہے جی فلاہی ادارہ خیراتی ادارہ جی فلانا تو اگر آپ کا مقصد نام ہے کچھ نہیں ملتا آپ کو تو میں ان سے کہوں گا ٹھیک ہے آپ چیرٹی میں دے رہے ہو آپ نے دیا فلانے ٹرس کو دے دیا دو لاکھ دے دیا دس لاکھ اس کو اور جو زکاة بنتی ہے وہ کیوں نہیں دیتے وہ بھی تو اللہ کی راہ میں دو عوارف المعارف عزت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہر وردی رضی اللہ عنہ کی کتاب وہ فرماتے ہیں وہ بندہ نادان جو قرض ادا کرنے سے پہلے توفہ پیش کرے حالانکہ اس پہ قرض چڑھا ہوا ہے قرض نہیں دے رہا توفہ دے رہا تو جو اصل دے تو فصل بونے والا خواہش مند کے پیداوار گھر لائے نفع کا طالب ہوتا ہے پہلے بیج پھر خات پانی وغیرہ کے لیے خرچ کرتا ہے تب جا کے انعام پاتا ہے اور دنیا میں رہنے والوں دنیا آخرت کی کھیتی ہے بھلا ہی بھلا ہوگا خیر ہی خیر ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں دولت کی مثال کیسی ہے سبزہ زار کیسی جب بڑھ جاتا ہے کٹا جاتا ہے زیادہ چارہ کھانے کھانے والا کہتے ہیں جانور ہلاک ہو جاتا ہے پیٹ بھر کے کھائے پھر دھوپ میں جگالی کرے پھر وہ فضلہ بار نکال دے پھر بھوک لگی پھر کھایا تو جو خود کو ایک ہی حالت میں رکھتے ہیں وہ اپنا حال دیکھ لیں مالدار اکثر بیمار ہوتے ہیں ایسا ہی ہے نا پوچھ رہا ہوں ملونر ملونر کا مطلب ملوں کے مالک کارخانہ دار بڑے بڑے پریزی کھانے کھاتے ہیں نا پوچھ رہا ہوں بیماری ہوتے ہیں نا مزدور کو دیکھو جناب وہ ڈھٹکے کھاتا ہے اور مالک جو ہے پریزی کھانا تو اس کو سوچنا چاہیے یہ غم فکریں تو انہیں لگائی ہوئی ہیں اللہ کی رام میں خرش کرو گے تو پھر یہ بیماریاں اس طرح نہیں تنگ کریں گی جمع کرنے والا مال کیا ہے کوئی جواب دے دے انعام دوں گا ہاں 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 صحیح جواب دیا ہے اللہ آپ کو برکت دے جمع کرنے والا مال بلکل صحیح جواب دیا ہونا ہے جمع کرنے والا مال وہ بیوی جو ایمان میں آپ کی مدد کرے ایمان میں ایمان میں مجھے آواز نہیں آ رہی کس میں نہیں 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 یا تم مذہبی ہو یہی ہوتا ہے نا دنیا آگی ہو ذرا فیشن کرو تھوڑا سا ہو مذہبی ہو اب آیا عورتے ہوں مسجد جاتے ہوں پسند نہیں پسند نہیں دعائیں لینی ہو برکتیں لینی ہو تو خوش ہو وہ ایسی بیوی ملے جو ایمان میں ایمان میں اور کیا چیز ہے جمع کرنے والی بتاؤ شکر کرنے والی زبان کیا ہے اور ذکر کرنے والی شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان اگر ہمارے پاس یہ ہے تو ہم کامیاب ورنہ ہم کامیاب یہ جو زکاة ہے یہ اسلام کا مالیاتی نظام مالی نظام دو بنیادیں ہیں نا روحانی اور مادی تو یہ مالی سرمایہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکاة سے جہاد کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ قبیلوں نے انکار کر دیا ہم زکاة نہیں دیں گے صرف نماز پڑھیں گے حضرت ابو وکر نے ان سے جہاد کیا صحابہ نے کہا نرم رکھو ماں نرمی کریں گے آج زکاة کا کل جہاد کا پرسو کسی اور چیز کا انکار پاکی حاصل کرو ہم خود پاک ہوتے ہیں مال دے کر زکاة دے کر صدقہ دے کر خود کو کیا کرتے ہیں اس کی وجہ سے نا مال کی وجہ سے جو میل ہم میں آجاتی ہے وہ نکل جاتی ہے بخاری اور مسلم میں حدیث موجود یہ بندہ اس کے پاس سونے کی ایک وادی ہو یہ کہے گا دو ہو جائیں کتنی ہو جائیں دو ہو جائیں گی تو کہے گا چار ہو جائیں چار ہوں گی تو آٹھ ملٹیپلائی ضرب دے گا فرمایا بندے کے موں کو مٹی کے سوا کوئی شے نہیں بھر سکتی اللہ سے محبت کی جائے اللہ کی رام دینے کے لیے مال ہو یہ نفس اگر زنگ علود ہو جائے تو پھر مفاد عزیز و جماعتی یعنی پورے مسلم برادری کا نا ہے تو پھر ختم تمنگری یہ نہیں ہے کہ آپ امیر کہلائیں رچ کہلائیں اور تمنگری تو دل کی بینیازی کا نام ہے مال حضرت عثمان کے پاس بھی تھا مگر جب دینے کی باری آتی اللہ کی راہ میں کس طرح دیتے تھے وہ وہ مزاج بھی ہونا چاہیے اللہ فرماتا مَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَسَلِ حَبَّا أَمْبَتَتْ سَبْعَسَنَا بِلَفِي كُلِّ سُمْبُلَ تِمِّئَةُ حَبَّا وَاللَّهُ يُضَعْفُ لِمَنْ يَشَاء ان کی مثال ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرش کرتے ایسی ہے جیسے ایک دانہ ایک بو دیا جاتا ہے اس کو دانے کو کام بہتے ہیں مٹی میں ام بطت قرآن پڑھ رہا ہوں ام بطت وہ دانہ اگاتا ہے کیا ترجمہ کیا میں نے وہ دانہ وہ دانہ اگاتا کون ہے اللہ کیوں فرما رہا ہے وہ دانہ اگاتا اگاتا کون ہے یہاں اللہ خود فرما رہا ہے ان بتت وہ دانہ اگاتا ہے نسبت مجازی اگر دانے کی طرف نسبت اللہ نے کی ہے تو اصل اگانے والا کون ہے دانے کو اگانے کی صلاحیت دینے والا کون ہے تو وہ اللہ دانے کو صلاحیت دے سکتا ہے نبی ولی کو نہیں دے سکتا نہیں سمجھ آئی وہ اللہ جو طاقت دے رہا ہے دانے کو وہ اپنے پیاروں کو نہیں دے سکتا اونچی اچھا شفا کون دیتا ہے کیوں کہتے ہو ڈاکٹر صاحب مجھے ٹھیک کر دو کیوں کہتے ہو ڈاکٹر صاحب مجھے ٹھیک کر دو ڈاکٹر صاحب مجھے اچھا کر دو اچھا کون کرتا ہے کیوں کہتے ہو اس کو اور جب فلانے ڈاکٹر کے پاس گیا اس نے اچھا کر دیا فلانی دوا دی اس نے دوا نے اچھا کیا یا اللہ نے آپ ڈاکٹر کا نام لے دو دوا کا نام لے لو تو فتوہ نہیں میں غوث پاک کا نام لے دوں تو فتوہ کیوں لگتا ہے جس اللہ نے دوا میں شفا رکھی ہے اسی اللہ نے غوث میں بھی برکت رکھی ہے سمجھ آ رہی ہے بات پوچھ رہا ہوں ہمارے عقیدے اگر کوئی چیلنج کرے تو پڑھے قرآن تو پڑھ لیں ہم قرآن و حدیث کے مطابق مانتے ہیں بگڑی کون بناتا ہے اونچی تو میں نبی سے کہوں میں اگر نبی سے کہوں میری بگڑی بنا دو تو نبی کا بنانا کس کا بنانا ہے نبی خود سے بناتا ہے نبی کو اختیار کس نے دیا ہے اللہ فرماتا ہے لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں میرے حبیب کے پاس آجائے اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرے پاس آو میرے حبیب کے پاس آجائے اللہ نے راستہ خود دکھایا ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا کس نے راستہ دکھایا اپنے حبیب کا اونچی ہم مشرق نہیں ہیں جب اللہ کے نزدیک مشرق نہیں تمہارے فتوہوں سے ہو سکتے تم جس کے پاس مرضی چلے جاؤ تمہاری توحید سلامت رہے میں نبی ولی کے پاس چلا جاؤں تو میری توحید کو کوئی خطرہ نہیں ہے تم غیر اللہ سے مانگتے ہو میں اللہ کے پیاروں سے مانگتا ہوں فرق نظر آ گیا نا تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نہیں نسبت مجازی درست نہیں ہے امبتت کا کیا مطلب ہے بتائے نا اللہ فرماتا ہے امبتت وہ دانہ اگاتا ہے سبع سنا بال سات بال ایک دانے سے کتنے ہو گئے سات فی کل سنبولت امیت حبہ اور ہر بال میں سو دانہ ایک دانے سے سات بال ہر بال میں سو دانہ کتنے ہو گئے واللہ ہو یضاعف علی مئیشہ اللہ جس کے لیے چاہے زیادہ کر دے دگنا چودہ سو کر دے ایک کیس سو کر دے جتنا چاہے کر دے تو جو اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں ان کو اتنا فائدہ اور جو نہیں کرتے ان کا حال آپ سن چکے ہیں یہ حدیث شریف ترمزی میں ہے ہر سال سنتے ہو بار بار ٹی وی پر دوسرے مقامات پر بھی جہاں جہاں لوگ اللہ کی راہ میں خرش کرنے کی بات کرتے ہیں یہ حدیث سنائی جاتی ہے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے جب زمین بنائی تو زمین ہلنے لگی زمین ہلنے لگ اللہ نے پہاڑ بنا دیئے یہ پہاڑ جتنے اوپر ہوتے ہیں اتنے ہی ان کو توڑ دیتے ہیں آپ لوگ اور جب توڑتے ہیں تو پھر زمین میں پھر زلزلے آتے ہیں یہ جو آپ کھیلتے ہیں زمین سے میزائل پھار رہے ہیں اندر بم پھار رہے ہیں یہ آپ کی اپنے ہی شامتیں عامل اللہ نے پہاڑ بنا دیئے فَعَادَ بِهَا یہ اللہ نے جب پہاڑ بنائے تو یہ زمین ہلنا بند ہو گئی فَعَادَ بِهَا عَلَيْهَا فَسْتَقَرَّتْ زمین نے ہلنا چھوڑ دیا پھرشتے یہ دیکھ رہے تھے فَعْجِبَتِ الْمَلَائِكَةِ ہیں پہاڑ اتنی طاقت والی چیز ہیں کہ زمین کا ہلنا بدگر دیا انہوں نے کہا یا اللہ حَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ اَشَدُّ مِنْ الْجِبَالِ تیری اس کائنات میں پہاڑوں سے زیادہ بھی کوئی سخت قوت والی چیز ہے اللہ نے فرمایا ہاں فرشتوں نے عرض کی کیا لوہا جواب ملا اونچی لوہے سے پہاڑ کٹ لیتے ہو یا نہیں ہاں پہاڑ بڑی مضبوط چیز لیکن لوہا اس سے بھی زیادہ طاقتور انہوں نے عرض کی فرشتوں نے یا اللہ لوہے سے بھی زیادہ کوئی شے سخت مضبوط قوت والی فرمایا ہاں آگ لوہا آگ میں گل جاتا ہے یا نہیں آگ کی قوت یا اللہ آگ سے زیادہ قوت والی کوئی چیز فرما پانی کیا پانی آگ کو بجا دیتا ہے یا نہیں یا اللہ پانی سے زیادہ بھی کوئی سخت چیز فرمایا ہوا ہوا آجائے پانی گوڑاتا ہے نا پر طوفان آتا ہے کتنی چیزیں ہو گئیں پہاڑ لوہا آگ پانی ہوا پانچ ہو گئے کافی ہے یہ حدیث پوری کروں سنیں گے فرشتوں نے ارز کی یا اللہ ہوا سے زیادہ بھی کوئی طاقت اشد چیز فرمایا ہاں کیا فرمایا یہ بندہ مومن جو دائیں آج سے صدقہ کرتا ہے بائیں کو خبر نہیں ہوتی وہ اس سے بھی زیادہ طاقت والی جیز اللہ یا رسول اللہ اللہ کی راہ میں دینے والا خالی رہتا جس کو شوق ہو بری موت سے بچنے کا کیا ہو کس سے بچنے کا بری موت سے بچنے کا جس کو شوق ہو وہ اللہ کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کرے اللہ کی راہ میں خوش دلی سے جتنا صدقہ دوگے اللہ کی راہ میں دوگے بلائیں ٹلیں گی بری موت سے بچوگے اگلا سفر بہت اچھا ہو جائے گا اپنی اولاد کا حق مار کے نہیں دینا مطلب اولاد کو نہیں کھلا رہے اور صدقہ کر رہے ہیں نہیں سارا اللہ کی راہ میں دے دیا گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا نہیں ایسا جس جس کا حق ہے وہ سمجھیں لیکن اللہ کی راہ میں جب بھی دے خوش دلی سے دے واقعہ اصل میں لمدان سال میں ایک بار آتا ہے موضوع یہ ہر بار بیان نہیں ہوتے اور جنہوں نے سنے ہوئے ہیں ان کو پتہ نہیں بہت زیادہ مزہ آتا ہے جی وہ فلانا واقعہ لو بھی سنا دیتا ہوں فقیر آتا ہے فقیر کا لفظ ویسے مانگنے والے کے لیے نہیں کہنا چاہئے فقیر بڑی شان والے ہوتے ہیں گدہ اگر بکاری اللہ کے نام پر دو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کا مانگنا اونچی نہیں مگر آپ دیکھتے ہیں ملک میں آلات کیسے ہیں غریبوں کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے آپ جیب سے نکال کے کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں وہ جیب اپنے ہاتھ میں لے کے دیکھتا ہے کہ اس میں تو نہ چاہے آئے گی نہ روٹی آئے گی نہ کچھ وہ کہتا ہے پھر ہاتھ پہلاتا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے اب آپ کا ذرا امتحان شروع ہو گیا پہلی مرتبہ تو آپ نے چلن دے دیا اب آپ اپنے غصے کو قابو کر کے سوچتے ہیں ہاں واقعی آر چاہے بھی نہیں آتی آپ نے دوبارہ دے دیا اس نے دیکھا ابھی بھی پورے نہیں ہے اس نے تیسری مرتبہ مانگا تو آپ کو برداشت جاؤ جاؤ دے دیا جو دینا ہے سخت نہیں بھی کہتے تو آپ نرمی سے کہہ دیتے ہیں بس دینا تھا بس دے دیا جاؤ اور کوئی غصے سے کہہ دے اٹے کٹے ہو کماؤ کاؤ کیوں مانگتے ہو اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں یا نہیں آپ کا بچہ آیا بابا آئس کریم کھانی ہے نکلے گا نوٹ یا نہیں دیر لگے گی ماتے پہ بل آئے گا اندر کچھ مرود اٹھیں گے اس نے لیے پیسے گیا وہ آئس کریم لینے چھولے لینے کچھ بھی لینے لینے وہ لے کر آ رہا تھا اسے آئس کریم سنبھالی نہیں گیر گئی روتا ہوا ہے بابا آئس کریم گیر گئی دوبارہ دیں گے یا نہیں دیں گے اونچی اس نے بیکاری نے کس کے نام پر مانگا تھا بیٹے نے مانگا تو آپ نے بار بار دیا اللہ کے نام مانگنے پر آپ کے مو پر بل کیوں پڑے تھے پوچھ رہا ہوں آپ سے وہاں تو آپ کو تیوری چڑھ رہی تھی کہ یہ مانگ کیوں رہا ہے آپ نے اپنے طرف سے دینا تھا یا اللہ کے دیئے میں سے دینا تھا وہاں تو ایک روپیہ دیتے ہوئے آپ کے بل آگئے یہاں دس بیس روپیہ بار بار دے رہے ہیں آپ خوشی سے دے رہے ہیں تو پتہ چلا بیٹے سے محبت زیادہ ہے اللہ سے محبت زیادہ ایسا ہی ہے سنو بھلے ایک روپیہ دو اٹھنی دو مگر جب بھی دو خوش دیلی سے دو شکر کرتے ہوئے دو کہ یا اللہ شکر ہے تو نے مجھے یہ شان دی ہے کہ میں تیری راہ میں خرچ کر رہا ہوں تنگ دل ہونا تنگ دل ہونا اپنے گھر والوں سے خرچ روکنا جائز خرچ روکنا یہ بھی درست نہیں پنجاب میں ایک بہت بڑی درگاہ ہے نام نہیں بتاؤں گا مسئلہ سمجھانا ہے سچا واقعہ ہے بنایا ہوا نہیں ہے سچا واقعہ ہے پرانے وقتوں میں جب کوئی حج کو جاتا تھا چھے چھے مہینے آٹھ مہینے سفر میں لگتے تھے تو مل ملا کے جاتے تھے معافی تلافی کر کے جلا جاتے تھے واپس آنا ہے یا نہیں آنا تو عادت ہوتی تھی گاؤں میں ہرے کے گھر میں جا کے ملنا آج کل تو نا جس کے پیسے روکنے ہو تو حج کرنے چلے گئے عمرہ کھرنے چلے گئے اعتقاف میں بیٹھ گئے آج کل الٹا معاملہ وہ بزرگ تھے ملنے والے پڑے لکھے مولانا سمجھ لو عالم سمجھ لو اس علاقے میں ایک اللہ والے بھی تھے بابا جی تھے ان کے پاس بھی گئے بابا جی سلام علیکم میں حج کو جا رہا ہوں ان کا اللہ مبارک کرے سفر خیر کرے بابا جی کوئی نصیت کوئی ہدایت انہوں نے کہا اللہ کو اپنے سے اچھا سمجھنا چاہیے اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے لوگ تو برابر بھی نہیں سمجھتے وہ جو مولانا صاحب تھے کہنا کہ بابا جی آپ جو جملہ کہہ رہے ہو صحیح نہیں ہے یہ تو کفر کی بات ہو جائے گی اس طرح کہنا تو غلط ہو جائے گا آپ کیا کہہ رہے ہو فرمایا مولانا صاحب بس آپ نے پوچھا تھا کوئی نصیت تو میں نے کر دی نصیت انہوں نے بلایا خادم کو بھی مولانا صاحب آئے حج کو جا رہے ہیں ان کو ذرا کچھ کھانا وانا کھلاو وہ مہمان خانے میں لے گیا بہترین کمرہ ان کو بٹھایا وہاں ٹرے میں سجا کر بہترین قسم کے کھانے لایا حالانکہ لنگر میں دال پکیوی تھی جو سارے لوگ کھا رہے تھے مولانا صاحب کے لیے وہ ٹرے میں سجا کے دو چار چیزیں ہیں آپ کو پتا ہے نا آج کل لوگ کہتے ہیں جی مولوی کھاتے بہت ہیں مولوی کیا کہتے ہیں بچوں کو مولوی بناو پھر الٹاج معاملہ کہتے ہیں بچے کو مولوی بنا دیا تو کھائے گا کیا اور دوسری طرف کہتے ہیں مولوی کھاتے ایک بات کرو نا ایک طرف کہتے ہو کھاتے بہت دوسری طرف کہتے ہو مولوی بنایا تو کھائے گا کیا نہیں سمجھا ہی بات یہ مولویوں کا نصیب ہے اللہ ان کو حلوے کھلاتا ہے نبی کی نات پڑتے ہیں جن کو یہ توفیق نہیں وہ قوے کھاتے ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہے قوہ کھانا ثواب ہے وہ قوہ کھاتے ہیں کہیں کہیں کرتے ہیں ہم حلوہ کھاتے ہیں نبی کی سب سے اولا او آلہ سب سے اولا او آلہ ہمیں تو دو روٹیاں مل رہی ہیں نعمتیں مل رہی ہیں سب میرے آقا کا صدقہ ہے ہم کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا مولانا صاحب کے سامنے جب کھانے کا ٹری آیا نا ایک مانگنے والا آ گیا دروازے پھینے میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا تو مولانا صاحب نے کہا ہوں لنگر وہاں چل رہا ہے میں مہمان ہوں میرے لیے انہوں نے بھیجا تو وہاں جا کے کھالے اس نے کہا یہ جتنا ہے یہ ایک آدمی کا نہیں زیادہ کا ہے ان کو اچھا ادھر جا جا کے کھالے اب یہ کھانا چاہ رہے ہیں وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے تو وہ جتنا کھانا آیا تھا نا اس میں جو لنگر کی دال تھی نا وہ تھوڑا سا اس کی طرف جیسے پھینکنے کیسی کیفیت ہوتی ہے نا اس طرح بڑھا دی اس نے وہ لیا اور کھا کے چاہیے